اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو یا بڑا وہ فیس بک ضرور استعمال کر رہا ہے یہ کہا جائے تو بجا نہ ہوگا کہ ہر وہ شخص جس کے موبیل میں انڈرنٹ چلتے ہیں وہ فیس بک کا استعمال کرتا ہے ناظرین اسی فیصد لوگ فیس بک کا غلط استعمال کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم فیس بک کا غلط استعمال کر کے اس کو فیشن بک فوہش بک فساد بک نہ بنائیں بلکہ اس کا صحیح استعمال کر کے اس کو اسلام بک ایمان بک اور تربیت بک بنائیں برادران ملت فیس بک ہمارے جنت میں جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے اور جہنم میں جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کو اپنی جنت میں جانے کا سبب بناتے ہیں یہ جہنم میں جانے کا سبب بناتے ہیں لیکن آج ہم نے اس کا غلط استعمال کر کے اس کو فہاشی اور عیانت کا دھندہ بنا دیا ہے اسی سلسلے میں آج میں آپ سے فیس بک استعمال کرنے کے دس اسلامی اصول بیان کروں گا تاکہ فیس بک ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنیں جہنم میں جانے کا سبب نہ بنیں اس سے پہلے آپ سے ایک روکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ایک اوم ایک آواز کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو جلدی سبکرائب کریں اور پہلے آئیک اون پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو مل سکیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں شکریہ تو جنازین چلتے ہیں اب فیس بک استعمال کرنے کے دس اسلامی اصولوں کی طرف نمبر ایک رضا الہی کے لیے اجنبی لوگوں کو فرنڈ بنانا جبکہ رشتہ داروں کو فرنڈ بناتے ہوئے صلح رحمی کی نیت کرنا نمبر دو غیر مسلم کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ اسلام کی دعوت دینا نمبر تین دعوت و تبلیغ و اصلاح معاشرہ کے نیے سے مسرد و محقق دینی پیغامات ٹائم لائن پر لگانا نمبر چار سب سے پہلے اپنی اور پھر ساری انسانیت کی اصلاح کی کوشش کرنا نمبر پانچ کار خیر میں حصہ ڈالنے اور نیکی کی حوصلہ افضائی کے لیے اچھی پورس لائک اور شیئر کرنا نمبر چھے فوخش غیر اخلاقی اور فضول چیزوں سے دور رہنا نمبر سات نامناسب کمیٹ گالم گروچ کے ذریعے لوگوں کو دل ازاری سے وچنا نیز بد اخلاقی کے جوا میں بھی ہمیشہ عمد اخلاق کا مظاہرہ کرنا نمبر آٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صحابہ اکرام ازواج متحرات اہل بیت اطہار عائمہ اکرام اور اکابرین امت کا پرزور دفاع کرنا نمبر دو اشتعال انگیز فرقہ واریت لسانیت عصبیت اور قوم پرسی کے ناسور سے بچنا نمبر دس آنکھوں کانوں اور ہاتھوں کے غلط استعمال سے بچنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے غلط استعمال سے بچائے اور اس کو ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنائے آمین ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمیٹ میں ہمیں بتائیں ایک ام ایک اوال کو ضرور سبکرائب کریں شکریہ موسیقا موسیقا موسیقا